الحمد للہ رب العالمين وَلَا کی بَطُلِل مُتَّقِب وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى سنیدِ انبیاء وَسَلَامُ عَلَى وَسَلَامُ عَلَى وَسَلَامُ عَلَى اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تَوَفَّنِ مُسْلِمًا وَالْحِقْنِ بِصَالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ اِنَّ اللَّهَا وَمَلَائِكَتَهُ اَنَّ اللَّهُ عَلَى وَسَلَامُ عَلَى وَسَلِمُ عَلَى وَسَلِمُ عَلَى وَسَلَامُ عَلَى اوہ پڑھلو بھائیا ملکے پڑھلو تو اڈی میروا نہیں بھائی سارے ان پڑھنا سارے ان پڑھنا چاہیے اگر پڑھ سکو تو پڑھ لو معزز و محترم علماء کرام سادات کرام علماء شان اہل اسلام اشاقان مصطفی محبان صحابہ او اہل بیت کبلہ شاہ جی میرے برادر محترم میرے پہلان دے تو آٹی محفل پہ جلوہ گرنے آپ دے روحانی فیوزات آپ نے یقیناً سمیٹ لے انہیں چند گزارشات آہ کر آپ نے خدمت پیش کرے گا اور خرلاج گلن کی کیتا ہے فیصل پیاند ہے مچھی بے چھٹک گئی سو ساتھیوں اور عزیدوں اللہ کریم آپ سب بلینوں خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑے تھنڈے موسم میں تُسی تقریر رکھیے بچیاں نہیں پا جی ایسی دے روزی کر دے جے تھنڈے چھوی تے بیڑا تا تقریر سواد دا یہی ہے گرمیاں جی کو آل اندہ جے اتھے ہی رین دے آتھے کوئی نہیں انتے آوے پھوکے تے کمبل شمبل لین اتھے بڑا سواد ہے جنہاں توسلے گرمی اتھے بھائی آل ہی کوئی نہیں اتھا میں تھے گرمی تو بڑا چالوں آتھے اتھانڈے جی کو بابا سواد ران دے کوئی آلی بولو ہے یار تقریر تو ان سنان لگا میں تیت توجہ میرے علکرنی خالص ہے نا اے حرل صاحب نے جنہاں محفل کرائی اتناڑ دوجہ پنڈڑ بھی ملواڑے ساتھی سارے اللہ تو انو مرکت دے وے اور خیرت آفر تیچاند گرلہ کو اٹھنا کرنیاں نے انہاں نزدین نے جو دماغ ہے جو بایا جیتے دل لے چاہیے تقریر داجڑ میں موڑ بنی اینا او حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک دعا ہے قرآن پاکے چاہیے انہاں دعا منگیئے اللہ کے حضرت یوسف دعا وے تک کچھ منگیا نہیں اور سانت سکھانا واسطے میں منگیا نہیں انہاں وکھنا ہے وہ کی شاید اللہ دے نبی میں موڑ کو شاید کمال دیئے جلی اللہ دے نبی منگی اچھا سننا اللہ فرمان دے نبی یوسف نو خوابان دی تعبیر دا علم دیتا ہویا ہے آپ فرمان دے رب کد آتی تنی من الملک یا اللہ تو من بادشاہی دیتی ہے علم دیتی ہے نبوت دیتیا میں نو اپنے محبوب نبی دے گھر پیدا کیتے ہیں حضرت یوسف دے والد بھی نبی نے حضرت یوسف دے دادہ حضرت عساق بھی نبی نے تیونہ دے پردادہ حضرت عبراہیم بھی نبی نے اڈے اچھے خاندان تیڈی اچھی لڑی یہ چلا پیدا کیتا ہے تبجھو ہے جی اور اللہ پاک نے محبت کرنا لڑی مائی زلیخ خان جسی بیوی عطا فرمائی اللہ نے افراہیم میشا جیسے پتر عطا فرمائی اور رحمت جیسی بیٹی عطا فرمائی حسن دنیا تو وکھرا دیتا ہے پایا کوئی کمی ہے بادشاہ نبوت علم خاندان حسن دولت مال بچے بچیاں کیڑی شئے کائنات جیدی بندہ خواہش کر سکتا ہے جیڑی اللہ نے حضرت یوسف نونہ دیتی ہر شئے دیتی ہے ہر شیخ افباد فرمان دن ربکت آتی تنی من الملک یا اللہ بادشاہیاں دے جھڑیاں نہیں پر ایک شئے منگنی توجہ ہے حضرات آؤ میرے حدیدوں سنو کی منگیا ہے فرمان دنے تبفنی مسلموں والحکنی بسالی سبحان اللہ تبفنی مسلم یا اللہ جدو میں فوت ہوں میں مسلمان ہوں میں ایمان وڑا ہوں حالانکہ نبیان وہ اس دعا دی آجت نہیں ہوں دی یہ انہوں نے سانا سکھایا ہے بانج منگیا کرو شاہ اللہ آپ بندہ مرن لگے تے عقیدہ صحیح ہوئے وَأَلْحِقْنِ بِسْصَالِحِينَ اور مَنْ اَبْ بَنَے سَحْلِفِ پیارے ہیں بندے آنڈ شامل فرما بایا بندہ جدہ بھی چنگا ہو جائے اور نیم تاجینیاں بھی ہو دیکھو دنیا دا مال دولہ ٹریکٹر کرینہ ملا دا مالک بھی ہوئے تے بندہ ہو چنگا جائے جنہوں کسے اللہ وڑے دی سنگت نصیب ہو گئی ہے جنہوں کسے رب دے محبوب ہو اشاہ صاحب اٹھے نے اتار پیار سرکار دے بیعتنے کسے اللہ وڑے دی سنگت نصیب تے ہیں آپ فوجی بیٹھائیں کسے دی سنگت نصیب تے ہیں کیوں فوجی ہے آپ تو پھر جانے من ہوئی نا کسے دی ہو گئی اے صالحین نار صحبت منگنی صالحین دی سنو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان اللہ دے نبی نے ہوا مسخرے جنات تابے نے انسان تابے نے پرندیاں دی بولییاں دا اللہ علم دی تعلیمنا منطق تیر اللہ بیوی نے بیویاں اتا فرمائی ہیں اولاد اتا فرمائی ہیں ملک اتا فرمایا ہے دولتیاں فراوانیاں نے شیشے دے فرشانے گھر نے آب و لند و بالا برج بنائے نے اتنی منی لمبی چوڑی بادشاہ یہ پیاخر تے دعا کی منگی تو جو ہے کہ نا عزیدہ نلی وگار اللہ دے پاک ویمر حضرت سلیمان دی دعا کی ادخلنی برحمت کا فی ابادی کا سالی ہی ادخلنی برحمت کا فی ابادی کا سالی ہی یا اللہ اپنے نیک مندیا ناڑ من بھی شامل فرما حضرت جو برحمت کا فرما دیا ہے اللہ فرما دنے یا ایوہ اللہ دینا آمنت گلا وکونو مزد کی تب کیا کھو سبحان اللہ انجھ جی توارے سردی بھی لگیئے تھے میں ان کوئی نہیں آ کھڑا میں تسی چھٹی کر جاؤں گا ان پلاس پڑھا کے چھٹی کرنی ہاں جی ان پلاس پوری پڑھا رہی ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ پایا یاسی ہے میں نہیں پیران دے نال نال دے پھر دے دے اے کج اللہ والے انکڑ ہے حضرات اے دے ہوتی میں توجہ توڑی دی لانا چاہ رہے ہیں اس مسئلے تھی گوھر فرما ناظرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ میں اپنے پیاریاں مندیاں دے نال شامعی فرما تجدو سرکار فوت ہوئے نو سرکار دا بھی سال ہویا تو سرکار دفن کی تاگیا دریاد نیل دے ایک کنارے تھے جو دفن ہوگے دریاد نیل دے کنارے تھے جڑے پاس سے دفن ہویا ہے نا اس پاس سے دیاں فصلان چاہ رہتا گئی او دے کماد لان منجی لان کنک لان جو کڈڑو او اتا جا چڑیا او دوجہ کنارے آڑے آکھ ہے وہ یہ او دیکھی زمین تے جاڑی ہے کہ کوجی آئی تفصل بھی کوجی اندھی اتاری اتا بڑا چڑیا اندھا سنانے اندھا سیاہوں دے اللہ دے نبی دی کبر بڑھنی یہ دا مطلب ہے جی تھی اللہ دے پیاریاں دے مزارات کون ہوتھے برکتا ہوتے ہیں اللہ دے ولیاں دے مزارات دے اللہ دے محبوبہ دے مزارات برکتا لے ہوتے ہیں جی جدو انہیں سنے آتے ہوئی دلے پاس آنے آکھے اب مورتے ہو لانگ گیا گا اور آتی گیا تو انہ سرکار دی کبر شریف کھول لی تے لیا گیا اپنے پاسے دفن کر لیا اگلی چھمائی دے دلیاں دے ہوتا چڑھے یہ دا مطلب ہے جی تھی رب دے محبوب بندے آجان رب دے پیاریاں دے جی تھی مزار بان جان جی تھی انہوں دے وجود دے مسعود قدم مبارک لگ جان اُتھے اللہ برکتا نازل کر دیندہ ہے ازرات توجہ ہے کہ کوئی نہ سننا درہ سننا اگلے پاس دے ادلیاں دی مڑنا اور ملو گئی تے انہوں دے ہوتا چڑھے کی تو انہوں یہ کی ہوئے ہے کبرتے ہیں یہ بھی ایک دے تھی وہ دیکھیں انہوں نے بندہ کہ لیا جو جا کے تفشیش کیتی ہو سا کہا بھا یار یہ تواڑی تاری فصل بڑی ہوئی ہے کی فرخات پائی تو کوچھ بندے ان دن مڑنا کھڑو جریم دا نہیں انہوں نے کہتے اصلا اللہ دے نبی نے ایک دیلے یاد دا ہے تسی کی سمجھے تسی مرکنا نہیں ہے کوچھوپ کر کے اٹھے تو اس پیشان دا کہتے ہیں بھائی اگا اللہ ہو گئی ساڑی آڑے پاس سے خالی ہے اس لئے انہوں نے کہا چلو منظوبہ بناو راتی چلیے تکبر شریف کھولیے وہ کوئی بندیان پتا لگاتے ہیں انہوں نے کہا انجھ نہ کرو اللہ دے نبی ہے اے بنی اسرائیل انجھ نہ کرو تو اڑی تے اللہ دے عذاب نہ دل ہوئے گا یہ ان برکت تو اگاں پہ کام لنگ دائے اس لئے اس پیشانے بیٹھے تو انہوں نے کہا انجھ کرو بد دریان ویچ لے سنوباند مارو تو اللہ دے نبی دی دریان دے بیچ مزار بناو اتو پانی چھٹ دیو اے دے لگتا گیا تھے اے دلیان برکت اندی جیسی ہے اے دلیان برکت اندی جیسی ہے اے دلیان برکت اندی جیسی ہے سمجھو حیدرات کے کوئی نہ انہ جنابی میں چکیتا فضلہ دو آپس سے بڑییاں برکتہ ہی برکتہ رامتہ ہی رامتہ بنی اسرائیل و گلنہ اگلیاں نسلہ پیدا ہونیاں گئیاں حضرت یوسف تو حضرت موسیٰ دا زمان نا آگیا حضرت موسیٰ اپنی قوم لو لے کے نکلے راہ دے نیرے راہ نا دیسا اللہ دے نبی ہے حضرت موسیٰ لیکن سجنہ گلے بر راہ لب داتا ہے بینا مرشدہ راہ نا آتھا بیتے ددہ باج نئی رجدی خیر بیا فقر قول جہان دا آس رائے تا پے فقر دے پیر تبیر میا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی گلت اسی بھول گئے ہو دس سو ایک بڑڑی مائی پیچ بیٹری تھی پرانی وہ سکھا جی میں ایک گالی آ دے سرکار فرمایا کی وہ سکھا جی میری داتی میں دفتی آئی باجتو حضرت یوسف تفیصال ہویا ہے تو نہ فرمایا بنی اسرائیل ایک ویڑا ہونا ہے جی تو تو سامی سر چھڑنا ہے کلیانا جاوے آجے میں انہوں ہی ناڑ لئی جاوے آجے سرکار ہوتے آجے پیشانے رات آنہی پہا دستا عزیزانے لیوکار انہاں فرمایا کس سے نو پتا ہوئے مدار کتھے ہوئے صدیان لنگ گئی یہاں انہاں کہا جی سانتا کوئی نہیں پتا وہ سمائی آیا کہا جی میں انہوں پتا سرکار فرمایا دس اسہاں کہیں جی نہیں دستی کوئی خرچہ ہوسی ہے قربان جامہ میں اسمائی تو اسے کہیں جی نہیں دستی کوئی خرچہ ہوسی ہے سرکار فرمایا بول کی خرچہ لینی ہے اسے کہ سرکار خرچہ لینیاں پڑڑی ہو گئیاں دعا کرو اللہ ایک واری مرجوانی آتا فرمائے اللہ ایک واری مرجوانی آتا فرمائے دعا کرو اللہ ایک واری مرجوانی آتا فرمائے فرمایا ہور اسے کہ سرکار خور اے منگنیاں جنت جی جتے تو آٹا مکان ہوئے اوٹھے نار میرا بھی مکان ہوئے اللہ دے نبی فرما دےنا اچھا تو پھر نبیاں نال کرنا ہے اسے کہ سرکار مرمیت یہی سعودہ ہے میرا اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بار کے دعا کی تھی کہ اللہ عورتیں گل کرتے اللہ فرمایا سونیاں تُو ہاں چاہتا دینا تے میں یہ تُسی ہاں تا کرو پایا بس آئے ہی قال جی اللہ واریاں دی ہاں دیئے اللہ سونیاں کرم کر چھڑا اللہ واریاں کورتے صرف ہاں دیئے پیچھو تے کام سارا وہ تُو پیا ہدا ہوئے عزیدہ نری وقار سونیاں ہاں کر دے مورم میلا دیاں گا اللہ دے نبی نے دعا فرمائی گھار بھی مل گیا جوانی بھی مل گئی مجھے کورت سنا جوانی مجھے پیشانے ہوں عمر دا ریورس گیری کوئی نہیں بس اللہ باڑے نئے چاند پیشان گیر مڑ لا دے عزیز یوسف علیہ السلام نے نئی دعا مائی ذلیخن دیتی دو سمائی نبی وہ گل لیا جا دائی بھئے یا کھڑ تے بڑا پا جوانی بھی مڑ بدل جا مائی ذلیخ ہیں یا کھی میں دعا کر ایک باری مڑ جوان ہو جاؤں مائی ذلیخن دیتی عزیز یوسف علیہ السلام بڑی توجہ بھرمائی سنیئے مائی نار لے گے تری آجے کنارے تکھلو کے کندی سونیا اے تُن سی دل لگے جاؤ پتھر دا تابو تووے گا سنگل نڑ بنے آوے گا بندے گئے اور نہ کھول کے لیا دا رات ہنیری ہنیری رات دا ہنے رہے جدو تابوت کھولیا اجے وجود بھی سیئے حسنیوں میں لاتا پیا مار رہے اے بندے آن دے کبرہ میں جو بھلی ٹور جانتے ہیں ان کی کوئی نہیں ہوگا باسو اڈین یونیا نے مٹی نہ راڑ جانتے ہیں نزگالی کوئی نہیں بھائی جی فقیر تقرار نہیں کر دے فقیر تقرار نہیں کر دے فقیران کی لڑنا ہوں گا چھڑوں پرانا اچھ لپا کو جب باد بس بانا بڑا لڑے ہیں چھنگے انہوں ہی کو نہیں لگ دے لکھنے بکھیا ہے لڑیاں نہیں رفع ہویا پیار کیتا ہے بندیاں نا تے زیدے لینڈ دے ہو گئے متوجہ ہوئے ہو بھی کوئی ہوئے تیانل تیانل کل سنیا جمع رات نو تابوت کھولیا تے سارا راہ روشن ہو گیا عزیزان لیوکار اے حضرت یوسف دا اس نے اللہ والے فرمادنے تین مہین رجی خلکتی دیویخ یوسف کنانی جنہ مدنی ماہی تکے آ تیرا جکے دو ہی جانے اے حضرت 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 اے اے حضرت اے حضرت جناب حضرت یاقوب نرتفن ہوئے انہوں نفع ہوئے گا جیڑا نبیہ دے سردار نرتفن ہوئے ہیں ابو مکرنوں کتنا نفع ہوئے گا اے جانے من رازے نا جناب انہوں کھولے ہیں عزیزہ تاکیہ نا کہ سارے یارے حضورے دے سوڑے کھرلا پاڑا تنوں لگا ہے جی میرے عزیزہ آدھا پہ سارے یارے حضور دے سوڑے پر یارے گار دیا کیا پاڑا تنوں لگا ہے کیتا پیانے نبی بڑے آنے پرد پیار دیا کیا پاڑا تنوں لگا ہے یا علی یا علی ہے بڑا وقت پائیں دھو رہا ہے توجہ ہے سجنہ او میرے جان جیڑا بندہ عقیدہ سن کے خوش ہوئے ہوتے تو بندہ فقیر قربان جیڑا بندہ عقیدہ سن کے خوش ہوئے اس بندے تو اسی قربان تو جنو عقیدہ سن کے وٹ چڑے او پر آٹھاؤ یار جنو عقیدہ دی گال کریے تو انجو جنجویں تو معقودی خبری پھر اوز بندے کی تقریر سنانی ہے پھر جی تقریر حضور دے حلامہ دی عقیدے دی سنے دے بندے دا دیل خوش ہو جائے وہ بندہ سمجھوا بندہ اندنوں سننی ہاں ایس دور پہ جمعیان جنو بڑے بڑے پیر سننی نہیں رہے جنو بندہ سننی ہے جنو بندہ قابل دی دیکھیں بہر ہوتی کیا بات ہے میں کیا کہیں سارے یار نبی دے سونے نے کجا نبی دا ایک یار جنو بندہ دے ایک صحابی دا بھی منکر سننی نہیں لیکھ لو ایک صحابی دا بھی منکر سننی نہیں ہو سکتا اور جو دل سویا ہے مزیری آدم ہو سکتے میں کہ ہو جائے جا جو سکتے میں کہ ہو جائے سننی نہیں سننی نہیں ہو سکتے سننی ہوندے شرط یہ حضور دی ساری آلدہ غلام ہو بھی حضور دے سارے صحابہ دا جدا کی دا ہو بھی ہر صحابی نبی مزبی کرونا ہے ہر صحابی نبی یہ ویکسین ہوندے آس تھی بنائی نہیں وہ آل آیا کرو جن کرونا ہو کوئی سمجھے یہ اے اے انٹی وائرس اے اے لائی کرو بلائی رکھیا کرو ہر صحابی نبی تو وہ سکتا ہے کسینے تھوڑی جی لڑے لیکن دوائی لڑ دی رہا مدر کے مڑ مڑ بھی لئی دی تاکہ گلاچ ہے بندہ گھول جائے گھول جائے دمان نظم ہی دیو یہ بندہ گھول جائے یعنی سہتمند ہو جائے تو سہتمند سنی یہ ہوئے جی تاکیتہ ہوئے کہ حضور نے سارے صاحبہ اور حضور نے ساری یار توجہ ہوگی کیکہ ہی لگی عزیزہ تانہ پہ سارے یار حضور دے سونے سونے اللہ تیرے ابن جنت دے ساڑھی مسجد دے منار اس بنایا ہے کوئی جسا پایا آج اللہ تعالیٰ ہو دی کبر چنور دے منار بنایا ہے تیرے ابن کبر چا جاک سی صحیح باجے بھی من بھلے تھے نہیں یار ہاں اسی یاران کتی بھلے ہی نہیں اسی سجنان کتی بھلے ہی نہیں بے وفاو دن جنے سجنان بھول جان کی جانے من نہیں بھولنا بھولنا نائی تھی تھی گلہ توڑ دیئے نہیں اسی بھائی جی راڑی سواری بھائی ناڑ کوئی ساڑے بیڑے اچھ بھوی ہو جائیں توڑ جانے لوکل سواری دی لوڑی نہیں آئیں جی نہیں بس سارے آنا برا علی نا بھول پاج جنہ راج لانے ہیں وہ ران دے جنہ توڑ مدینے جانے ہیں وہ بے جانے گامن شاڑی بھی ساڑے بیچ نا بھول رائے ونڈالی بھی ادھے نا بھول جنہ داتا ساو جانے ہیں وہ بے جانے پاجی سمجھے یہ کوئی نہیں ساڑی بات سچگاہ میں شاڑی سیٹھ ہی کوئی ترائے میں نا لی بھی بیلکل کوئی نہیں نا لٹکن دی بھی لوڑ خالی لے کے ٹھول جانے ہیں پر لی جانے ہیں صرف داتا ساہب پاجی سمجھے یہ کی کوئی نہیں صرف داتا ساہب آ رہی ہیں جانے ہیں دونیا نہیں بلکل تھا ہی کوئی سمجھے یہ کوئی نہیں ہاں جی بلکل دونیا نہیں تھا ہی کوئی اچھو رہا باری مند کر چاہتا ہے ہاں جی پہلا پوچھ رہا کر بجناب توڑ جانا ہے یا راچ راک توڑا لیا بہالک دونیا نا بچھاڑے کو تھا ہی کوئی ساڑا پائی جی تلک ہی نہیں کسے اور نہ ساڑی بات سمجھے نہیں آنے 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 ہیں اور نہ دارڈر یہ بے کمپنی دیں بات سجبونی سواری نہیں چلنا اللہ دے فضل نرجڑ ہی ہمیں ہوئی ہیں مدینہ شریف دیں ہاں ہمیں قرمان ہو جاں ہاں سرکار نے بیڑے تھے عزیزہ نے دیوکھار تھا ہی تھی آندھرہ نوان کے بیڑا محمد والا یا اینج کہلو بیڑا مدینے والا لیندہ پہ آتاریاں جنہ مدینے جان کرلو تیاریاں جنہ مدینے جان کرلو پہ جی راڑا کوئی نہ مغید جنہ مدینے جانا ہے وہ آجا ہے توڑ اور میرے سجنوں میرے حدیدوں سنو گر اور یاد رکھو سن لو یاد کر لیا جے بھولیا جنا حضور سوائے ویڈیو این تھلے باوائے کون جے فرانڈ سیٹ تے وہ باچھٹے جے جنہ مدینے آلی ہوش کوئی نہیں چھنگا تو کڈیکٹر ہے جی را کب نہ ہوں دا ہوئے نہ کیتا کرو ساری فرانڈ سیٹ تے نہا باچھٹے جی لے بے شورے نہیں خالص ہے نا فرانڈ سیٹ تے جیڑا بندہ ہوئے وہ گڑ بڑ کرے تھے ڈریورنوں میں نیندر ہوں دے ہوں ہاں جینجی نہیں توسی فرانڈ سیٹ تے سارا کچھرات آکھ چھڑیا اگ کو اتحان رکھیا جی جو محفل کراؤں فرانڈ تے انہاں بایا کرو جڑیا کھلا لیو انہاں نکوٹ تے بایا کرو بلا ہوئی تے بے کہ سارا مفیض لے لو توجہ ہے کہ کوئی نہ اور تو بھی اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے کہ اتبا نہیں چلو کبھی اپریشن تیٹریشنی بندے بھی ٹھنٹھیں پا یہی رمزی عقیدہ بندے دے زین اچھ رکھنا اینجی جی میں دماغ ناپریشن کر کے بچھ رکھنا تھوڑی تھی گھڑ بڑ ہوئی تو سارا خلابہ ہوگیا بس چکری ہوں ہننا ہوگی ہوتا ہے اے ہو تو صحیح پر تقریر گھڑ بڑ ہوگی ان میں بول گیا کی کرنے بھئی تقریر سوڑنی ہوئے تھی تقریر دا محول کریٹ کریا کرو میں تو ان کی نہیں بریہا کرو تقریر دا محول بنایا کرو تقریر محول بنایا ہوں دی میں کڑا کیسا چلینے ہوں دی بچھلائی چلے چل دی گئے محول کریٹ کریا کرو ان دا محول بنایا کرو تقریر دا ہوں دی اے جڑے کوئی سنگیا دے نا پھرانی جگہ جتو سے بڑی تقریر کی تھی اتھے میرا کوئی قصور نہیں تھی نا میرا کوئی او دیویج فرق ہے میں ہر جگہ تھی کوئی کرنا ہوں اب کوئی سننا لے شہور آلے دن تو چنگی سن لئی نہ اے دے جکو پیسے دا لینڈ دینے نہ اے دے ناڑکو خرچے دا لینڈ دینے نہ اے دے ناڑکو محول صحیح بنائے دن تو پھر تقریر ہو جائے تقریر تے محول نہ ہوتی نا جانا سنو اور سنو اور یاد دیں حضور سرکار فرماندن کے ایک بندے نے ندین میں قتل کرتا یہ بخاری میں چدیس ہے حضور فرماندن ایک بندے نے نینان میں قتل کیتا اور انہیں کسی تو پوچھا کہ میں نینان میں قتل کر بیٹھا جڑے بندے پیراندے مرید ان دن انہاں مسئلہ پیسے جڑے روز آپ نے پیراندے آستان نہیں تھی اٹھوے دن پرے ان دن انہاں مسئلہ پیسے اس سکتا بھی کسی بندے نے اس سکتا ہے یا میں نٹین میں قتل کیتا ہے حضیث پاکی چوندہ ہے کہ وہ راہ ہے مسئلہ تو انہیں پوچھا کہ میں نٹین میں قتل کیتا ہے کوئی میری معافی ہو سکتا ہے اس سکتا ہے کوئی کوئی نہیں نافی مافی کوئی نہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے کیسے بندن مایوس کرنا کہ تیرے آڑی بھائی کوئی نہیں یہ نہیں نہیں کریا کرو میرے رب دی رحمت دا دروازہ پڑے ہاں پڑے ہاں پڑے ہاں گانا آستے بھی آرم گلے کھل لائے عزیز آنے لی مکار حضور میاں محمد بھگ سابر میں تلالے آپ فرما دنے رحمت دا دریا الہی تے حردم بگدہ فرما دا دریا تے حردم بگدہ تیرا یہ ایک قطرہ پخشے میں دے کم پڑ جاندہ میرا اللہ دا قرآن سنئیے اللہ فرما دنے قولیا عبادی اللہ اصرف علا الف شیم لا تکنتو بررحمت اللہ ان اللہ یغفر زنوب جمی لے اصرف ان اللہ ان اللہ ان اللہ جمی لے لے قدیبی نا سمجھا جائے کہ ساڑھے گناہ نا تیرے گناہ اگر پانا تزیادہ ہوگے اگر اگر لے جتنی جگہ ہے کہ ساری بندے دے گناہ وانا بھار جائے اللہ کو ایک وار ہی ٹھول جائے آکھے سونے ہیں ماف چکر توبہ کرنے دی وانڈ سے خلو بس توبہ کیتے ہیں ماف ہو جاتے ہیں دن جانے میں وانڈ سے خلو بس وانڈ سے خلو توبہ کرنے کیلئے عزیزہ نے لے وکار اللہ فرما دے میرا رب فرما دے ادا سالک عبادی انی فہنی قریب قریب جدو بھی میرا بندہ میرے تے سوال کرتا ہے میں ادھے قریب ہوں یا اللہ کتنا قریب فرمایا اللہ رحمت اللہ قریب قریب من محسنی اللہ اکبر فرمایا مجیب مجیب دعوت اللہ اکبر محمد صاحب حرمانے یا اللہ سنے سیواری میں مجیب 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 عزیزہ نے لے وکار فرمایا مجیب سیواری میں دو بار بنی مجیب 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 آ conferences مجیب نتا مجیب 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 انتفیہ الہ قریت السالح اس نے کہا آج اڈا پیڑا پینڈے نا جتے تورن انہیں تو انہیں اپنے پینڈے سارے انہیں پتہ ہے کمیں کمیں دیا انہیں فرمایا اخرج من حاد قریت الخبیصہ الہ قریت السالحہ او جڈا فلانیاں ولیاں دا پینڈی او سپینڈال اپنے پینڈوں نکڑ کے جا توجہ ہے حضرت نائے بخاری میں اخرج من حاد قریت الخبیصہ اے سپینڈی چو نکل جتے راننا ہے او سپینڈوار میں جتے اللہ دے پیارے راننا ہے ایمان دارین اردسو پینڈا ہے چاہاں اللہ اور اور نہیں آر تھا ہاں تھی کوئی تو پھر او دوجہ پینڈال سرکار کیوں پہ بھیجنے ہائے ہائے پاجی ہے ہی گھر لے جنہی سمجھانا چاہ رہے ہیں میرے عزیزہ میرے دوستہ ہسی اہمیں نہیں روز اللہ والے آن دے پینڈا وال جاندے اللہ والے آن دے پینڈا ویچ کو جو فیدان رکھیا ہویا ہے مرمائے نکلو اس پینڈ وال جتے اللہ دے پیارے رہی دے رہے انہ دنال عبادت کری اللہ والے دعا کرنے اللہ معافیہ دے دے دا ہے جدو تھوڑا جاٹو رہا تھیوں دی موت آ رہے لیکن بخاری شریف نفذ نے جدو لکھا تھی سینہ اس کار رہا اس پینڈ والیاں دے پاڑا تھی زمین تھی رورن لگا بجڑیا دو ساوہ ہینے بھی جتنا نڑے ہو جاؤ میں مثال دے کے سمجھا اندھی کوشش کردہ ہوں کبڑی بیکھیں جے وہ جڑا سا پانڑا ہوں دے جڑا جا پھئے اوپی چھپا دے لیکن او آن دا ہے کہ میں اس لکیر دوں آت اس برن لگیاں مصطفیٰ بھائی سمجھو دی میرے بار میرے بار میرے اس لکھنو دور لگا اے ادا اللہ پسندہ ربنو اے ادا پیاری لگ گئی بھئے دکا پیابی جاندہ تھی میرے ولیاں لگ گئی ہائے 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 تھی باڑی ولیاں مگر تھی کتہ دور پوے تھی انچنگا لگ دے کی ہو گیا جے گال سمجھو میری مگیہ کی او جی جس نے گریا تو فرشتے دوں ہاں پاس ہوا گئے جنت علیہ بھی آ گئے دوزہ خالے بھی آ گئے فختہ سمت ملائکت الرحمت و ملائکت الرعضاء عذاب آ لے تھی سواب آ لے آپ سے جگڑا کرنے لگ پہ دوزہ خالے آ کھیا بندہ ساٹھا ہے ایسی بلیس تھی ساری زندگی نام فرمانی نہیں کیتی جنت آنے آ کھیا نیس کیتی پلونٹوریا درویش آ لیا اللہ نے فیصلہ کرنا آستے ایک مندے نو بھیج دیتا فیصلہ کیے فرمایا فیصلہیں میں زمین دی پمائش کر لو جی اپنے پند دے نیڑے میں مڑ توزہ خالے لے جاؤ تیجے ولیاں دے پند دے نیڑے ہو گیا پھر جن تڑے لے جاؤ ساری زندگی نام فرناکی میں ستا پہ آج اس لئے کہا لو لو جی فرشتے پمائش کرنے لگ جی دو پمائش کرنے لگے بندہ آجے ولیاں دے پند دو دورے ولیاں دے پند دو آجے بندہ دورے ولیاں دے پند دو بندہ آجے دورے اپنے پند دے نیڑے جلے پمائش ہون لگی تھی اوہ پھر اوہ دو گٹن لگ پئی تھی اوہ دے ودن لگ پئی عزیدہ نیڑکار میرے حضور فرما دے میرے نبی فرما دن امام بخاری حدیث لائے میرے نبی فرما دن اللہ آجے ولیاں دے پند نو کم دیتا تھوڑا جیا ارہو جا ہون میرا بندہ دو دخنا جائے اوہ نا دے پند نو کم دیتا تھوڑا جیا دور ہو جا اللہ آجے زمین ان دیتا تھوڑا اللہ فرمایا پند نو جیڑا وہ دا اپنا سی پرا ہو جا تو جیڑا انہ دا پند ولیاں دا سی انہوں فرما دا ہو جانے من سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی اینی رمزے میں تہران ہو جانا جیڑا والیاں دے پندہ دے نیڑے ہو جائے اوہ جنتی ہو جائے اجی تو انہوں مسئلہ سمجھے جی نہیں ہوتا پھر جیڑا والیاں دے پندہ دے نیڑے ہو جائے اجی اپڑیاں نہیں اجی مرید نہیں ہویا اجی بیعت نہیں کیتی اجی زیارت نہیں کیتی اجی وزیفے نہیں لے اجی مرشد تھی نوکری نہیں کیتی فقط قریب ہویا ہے اللہ جنت دے دیتی ہے جیڑا کسے ولیدہ ہو جائے تو زخم کی میں جا سکتا ہے میں کہتے تو سی آئی میں کرنا نشاڑ دے ہو جیڑی ہیں صحیح کرنا جی تو سی جو دے ہو جاؤ سودہ مرزیدہ لڑنا ہے یہ سودہ مرزید ہے بھائی جی دکان دار کسے نہ لڑ دے تو اتنا شعورتے گو بھی یڑیاں توی ہے بنیس لینی تنا لے لڑائی کھڑی تو درویش کیوں لڑن بضرور ساڑا سودہ ہی لاؤ جی تو دل کردہ جی دل لو دکان دل لو تاڑی اپنی مردی ہے داتا صاحب کے جانا جی تاوی تو عٹی مردی ہے لڑائی کوئی نہیں سودہ اپنی مردی ہے جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں تو ایدے ویس کوئی لڑائی نہیں ایدے کوئی غصہ نہیں کوئی زبردستی رہی کوئی تہاس نہیں کوئی پریشراز نہیں کر دے پھائی اپنا سودہ آگے رکھے اب جس کے جیب میں آئے وہی پائے روشن ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھنا جیتا دل کرتا ہے وہ روشنی لل ہے انہوں نے تکھناڑتا ہے نہیں آکھنا بھائی در آتے ہیں بھائی ہوتے ہیں ایک کو جملائے یاد فرما لائے یاد فضل تیرے تھی لوہیں کرتے تے پھٹیا دے سنگ رڑ کے کتے جلتی جان محمد تے والیاں دے سنگ رڑ کے حضرت خاجہ نظام اُنہ دے مرید سن امیر علیہ سنجری حضرت امیر علیہ سنجری مرید سن خاجہ تو اے شراب مجھ مرید بھی ہے ارسے لنگ ہیں سال لنگ ہیں ایک دن شراب پیتی آنے تو اس سے حالتیں چاہتے ہیں تے جدو شراب بندے پیتے ہوئی او دو وہ اپنی تھاں تے نہیں امدہ جو کو جندر ہو سو کڑی آن دا ہوتا ہے ایمین آن چڑی نئے تے چڑھتی تے ڈٹھی اسے سرکار اگے مذہو پہ کرن آیت مرشد نوے کیاں دن میں ان سمجھ نہیں آئی تیری ولایت تکڑی ہے یا میرے گناہ تکڑے لے ساری دنیا دے تیرا رنگ چڑے آئے میرے دے نہیں چڑے آئے خواہ میں قربان ہو جاں تو اس وڑے حسان یا نگاہ ہنج کی تیتے فرمایا ہوں اور چڑ جائے آئے 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 اس تو بعد مڑ نہیں پیسکتی میں قربان جاں میں درویش اینج نہیں ہوں ایک نظر کر دے دسائی دنیا بدل چڑھ لے سجنہ کیا آئے لشان اللہ بھائی بندے سمجھ دے درویشہ کو بیٹھے کی لبت ہے بھائی آجی اس چیز داتے نے علم نہیں پودھے بچ کی میں اس سال ہے کی تھی کوئی جانتا ہی نہیں کمڑن چھلن خبر کی نہ قرآن پڑھیا نہ عدیث نہ کہہ رہی ایج متعلقی تا نہ سمجھیا ستیسی اگل نہ لے گیا سوڑے آنے کتا بھائی جائے درویشہ کو کیا مردر ہے حضرت امیر اللہ سنجری جینا نیونہ دی شاہ اب پھر ملفوزات دی کتاب خواہد الفواہد لکھی کہ حضرت امیر اللہ سنجری لکھی فرما دے میں نہیں سمجھے لکھ کہ تیرا فیض زیادہ ہے یا میرا فیس کو زیادہ ہے میرے ترہاں نہیں چڑھیا تیرا صحیح آئے ہیں کہ میں خیال فرما ہوں سجنہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے درویشہ کو جانا ان رکھے نا انہیں بار گھو ہیں جانا بندے بات بخت نہیں راندے پھیرے خالی کی دے جاندے جاندہ ان دے رویہ کرو سجنہ درویشہ نے صحبت درویشہ نے سنگتی کی دے بندے ان خالی راندے دی بھائی سرکار دے کمال دے لوگ دے انہیں دل میں چھ درد ہوں دے دل میں چشک ہوں دے بس دل دل کرے انہوں تھوڑا جا رنگ دے چھڑے دو جہاں سمجھ نہیں لگ دی انہوں ساڑے بر گئی وہ عام بندے ہی نہیں بس سجنہ نہ چھیڑ ان خر کا پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آستی میرے سجنوں میرے عزیدوں اللہ کریم کسے درویش دی سنگت نسید کسے درویش دی صحبت دے یقین کرو جس بندین درویش دی محبت مل جائے سادی فرما دیں قلیدے حب درویش دی محبت جنہ دی کجی خواہ خبہ قربان ہو جوان کیا رنگ نے کیا شانہ نے درویش دی کہ ندی محبت جنہ دی کجی یک زمانہ سخت